مرحیم اسلام علیکم dear students how are you hope you will be fine چلے ہم آج کا اپنا lecture سٹارٹ کرتے ہیں آج کا مارا ٹوپیک ہے scares and scare root chapter number 4 exercise 4 b آج ہم نے کرنا ہے question number 8 ہمارے پاس question number 8 کیا ہے 529 students stands in the assembly hall so that there are as many students in a row as there are rows in the hall how many students are standing in a row students مارے پاس question یہ ہے کہ 529 students کو ہم نے اس form میں لے کے آنے ہیں کہ ان میں equal distribution ہو جائے جتنی rows ہیں ان میں equal students وہ آج ہیں تو مارے پاس solution ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے total number of students مارے پاس کتنے ہیں 529 ٹھیک ہے ہم نے 529 کا کیا کرنا ہے positive square root plane ہے تو جب ہم positive square root لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کو جو ہے پیر کی فارمیلے کے آنے ہیں تمہارے پاس یہاں پہ 2 پیر بنے ایک 5 ہے ایک 29 تو 5 کو جب ہم کریں گے تو 5 کو کس نمر پہ کریں گے 2 پہ کریں گے 2 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تمہارے پاس 4 آئے گا 5 minus 4 1 اب اوپر سے یہ پیر لے کے آئیں گے 29 کا تو 29 کا پیر نیچے لے کے آئے تو 129 ہو گیا اب 2 کو 2 کے ساتھ multiply کیا تمہارے پاس 4 آ گیا اور 4 کو کس نمر کے ساتھ ملانا ہے کہ جب اس کو multiply کریں تو ہمارے پاس 129 آنسر آ جائے تو ہم نے کیا کیا 3 کو 43 کو 3 کے ساتھ multiply کیا تمہارے پاس کیا ہے 129 129 minus 129 تو یہ ہمارے پاس 0 آ گیا تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا ہے 23 تو یہ number of students in each rows یہ ہمارے پاس 23 آ گئے ہیں تو یہ ہمارا آنسر تھا چلتے ہیں next question کی طرف next question کیا ہے ہمارے پاس question number 9 Mr. Ali wants to buy a carpet of her square drying room if the carpet measuring 324 square meter what is the length of area each side of the drying room ہمارے پاس کیا ہے ایک drying room ہے جس کا جو square جو اس کا measuring کتنی ہے 324 square meter ہم نے کیا کرنا ہے اس کی each side کی جو measure ہے وہ find کرنی ہے تو سب سے پہر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ادھر اس کا square اور لیں گے یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے ان کو pair کی فارم میں write کرنا ہے ایک مارے پاس pair یہ 24 ہے اور ایک مارے پاس 3 ہے تو مارے پاس جب 3 کو کریں گے تو 1 کو 1 کے ساتھ کیا ہم نے multiply تو تو 1 3-1 2 اب اوپر سے یہ pair لے گیا ہے 24 کا نیچے تو ہمارے پاس 224 بن گیا اب 1 کو 2 کے ساتھ جب multiply کیا تو 2 اب 2 کو کس کے ساتھ ملایا 4 کے ساتھ 4 کو 4 کے ساتھ multiply کیا تمہارے پاس 24 کو 4 کے ساتھ multiply کیا تمہارے پاس answer کیا ہے 224 تو 224 minus 224 answer 0 آگیا اب ہمارے پاس جو length ہے ایک ساتھ کی وہ ہمارے پاس کتنی آگیا 18 میٹر چلی تو بچوں اب چلتے ہیں next question کی طرف تو next ہمارے پاس ہے مریم wants to buy a table cloth that cover her square table top completely if the area of table cloth 6400 square meter what is the length of side of table ہمیں کیا کرنے ہمارے پاس area دیا ہوئے square meter کا وہ کتنے 6400 تو اب ہم کیا کریں کہ اس کا بھی positive square رولیں گے یہ ہمارے پاس 2 pairs ہیں ایک 64 کا تو کیا کہ ہم نے 8 کو 8 کے ساتھ جب multiply کیا تو ادھر ہمارے پاس 64 آگیا 64 minus 60 40 ہمارے پاس یہ 20 پاس کسی پہ بھی یہ 0 ہیں تو ہم نے 1 0 اوپر دے رہی ہے اور ایک 0 ادھر لے کے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس کیا مارے پاس ایک نمبر دیا ہو ہے 216 216 کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں کہ یہ مارے پاس جو آنسر آئے وہ پر افیق سکی روڈ بن جائیں تو 216 کا ہم نے کیا کیا لسیم فائنڈ کیا 216 کو 2 پہ ڈیوائیڈ گیا تو مارے پاس 108 108 کو 2 پہ کیا تو 54 54 کو 2 پہ کیا تو 27 27 ہمارے پاس اور نمبر اس کو 3 پہ کیا تو 9 9 کو 3 پہ کیا تو 3 تو یہ 1 آنسر آگیا ٹھیک ہے بچو تو ادھر ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے ہیلسیم لیا ہے ہیلسیم کو پیئر کی فارم میں جیسے ہم نے لاس میں کیا تھا پیئر کی فارم میں رائٹ کیا جو پیئر تھے ان کو ریموو کر دیا باقی جو نمبرز بنتے ہیں without پیئر ان کو ملٹیپلائی کر دیا یہ ہمارے پاس جو یہ 2 2 ہے 2 کو 2 کے ساتھ یہ جو بولڈ کیا ہوئے یہ بھی پیئر ہیں یہ 3 کو بھی بولڈ کیا ہوئے یہ بھی پیرز ریمیننگ جو یہ 2 ہے ان دونوں کو یہ without پیر ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر 6 آرہا ہے اب 6 کو 2 16 پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو آنسر آئے گا وہ کیا ہوگا پرفیکٹ سکیر اب ہم نے کیا کیا 2 16 کو 6 پہ ڈیوائیڈ کیا تو آنسر کیا آیا 36 یہ ہمارا آنسر چلتے ہیں نیکس کوئسٹر کی طرف تو نیکس کوئسٹر ہمارے پاس کیا ہے اگر پلانٹس ٹریز ان آسکیر فارمیشن اگر کیا کرے اگر وہ ایک رو میں ٹونٹی فائف ٹریز جو پلانٹ کرے ہاو مینی ٹریز آر تھے تو سکیر کی فارم میں کتنے جو ٹریز آئیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ جو سکیر میں کیا ہوتا ہے چاروں سائٹ ایکول ہوتی ہیں لیند ویڈ ٹھیک ہے تو نمبر آف ٹریز ان ایچ ہوگی وہ بھی ٹونٹی فائف ہوگی تو ہم نے کیا کیا لیند کو ویڈ کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیا ٹونٹی فائف ملٹی پلائی بی ٹونٹی فائف تو یہ ہمارے پاس سکس ٹونٹی فائف اس کا آنسر آگے تو یہ ہمارا جو گیون ڈیٹا تھا ٹھیک نیکس سکیر ہے تو یہ میں پتا ٹویل کو ٹویل کے ساتھ اگر ملٹی پلائی کریں گے تمہارے پاس آنسر کیا آگے گا سیکنڈ کیا ہے ان میں سے کون سا جو نمبر ہے وہ پرفیک سکیر نہیں ہے ٹونٹی ٹونٹی فائف ہنڈرڈ اینڈ ٹو ٹونٹی فائف ہنڈرڈ تو ٹونٹی فائف یہ کیا ہے یہ فائف کا سکیر ہے ہنڈرڈ کیا ہے یہ ٹین کا سکیر ہے تو اس حساب سے یہ کیا بنتا ہے یہ پرفیکٹ سکیر نہیں ہے تو جو آنسر آئے گا وہ ہم نے ادھر لانا ہے تو یہ فائف کا بھی نہیں سکیر آئے سکیر آئے سیون کو سیون کے ساتھ ملٹیپلئی کریں گے تو آنسر کیا آئے گا 49 کہہ رہا ہے کہ جو 4 ہے یہ کس کا سکیر آئے unit 2 اور 6 2 اور 8 0 3 اور 7 چار اپنے دیئے ہوئے ہمیں مطلب دوبارہ ہم پڑھتے ہیں what will be the unit digit of square root of perfect scale ہم ہم نے وہ نمبر لینے جس کو جو ان میں سے perfect square بن رہا تو یہ 2 کیا ہے 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلئی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 4 اور یہ 8 کیا ہے یہ اگر 2 کو 8 کو 2 پہ ڈیوائی کریں گے تب ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 4 تو اس حساب سے یہ مارے پاس B option ہے تو next ہے what is the square root of 1024 اس کا square root ہم نے find کرنے تو یہ کیا آئے گا مارے پاس جو آنسر ہے یہ 32 چھیک ہے A option 6 ہے square root of 2.25 2.25 یہ کس کا square root ہے یہ بھی ہم نے اپنی نوٹ بک پر سال کریں گے تمہارے پاس آنسر کیا آئے گا 3 option 7 مارے پاس last کیا ہے square root of 1.7 multiply by 3 4 multiply by 0.80 سب سے پہلے کیا کرنے ہم نے ان کو آپ پس میں multiply کرنے جو آنسر ہے اس کا ہم نے square root find کرنے تو وہ ان میں سے ہم نے option بتانے کہ وہ کون سا ہے تو یہ ہمارے پاس بی option ٹھیک ہے بچوں آج کا ہمارا جو کلاس ورک ہے وہ complete ہوا اور آپ نے ہومورک میں کیا کرنے ہے do practice کلاس ورک plus write question number 10 and question number 12 on your notebook thank you بچوں اللہ حافظ